تونسہ بیراج کن خطرات کا شکار ہے اور اس سے کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں دو گھنٹے کے لیے تاخیر کا شکار ہوگی یعنی وہ تین بجے ہونی تھی پھر سات بجے اب نو بجے یعنی ان کو اندازہ ہو گیا کہ چوئے نصار صاحب آ رہے ہیں تو یہ پہلے بگت لیں پھر ہم آئیں گے تو مشرف صاحب کا ذکر کرتے ہیں ہم کیا یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کا جو معاملہ ہے وہ غداری ایک کیس کی سماعت کرنے والی عدالت یا وفاقی حکومت کی کورٹ میں پھینک دیا گیا ہے نہیں نہیں دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان کا نام جو ای سی ال میں درست کیا گیا تھا یہ دوہزار تیرہ کی بات اچھائی تھا اور اس کو چیلنج کیا تھا پروید مشرف صاحب نے سندھ ہائی کورٹ میں کہ ان کی مومنٹ پر پابندی نہیں لگا جا سکتی اور یہ جو حکم ہے آئی ان کے خلاف ہے سندھ ہائی کورٹ نے ان کی استعداد قبول کر لی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کا نام ای سی ال میں شامل نہیں کیا جا سکتا یہ فرورید دوہزار چودہ میں اور یہ بات بھی کہی تھی کہ کسی شخص پر کوئی مقدمہ قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ای سی ال میں ڈال دیا جائے یا اس کی مومنٹ کو رسٹرکٹ کر دیا جائے مگر سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسے پندرہ دن کے لیے موقع کر دیا تھا یا آپ یہ کہہ ہیں موطل کر دیا تھا تاکہ اس دوران میں اگر وفاقی حکومت جاہے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر لے تو پھر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اور وہاں سے یہ جو حکم تھا اس پر عمل درامت روک دیا گیا اب سپریم کورٹ نے ایک بات واضح کی ہے کہ یہ جو ای سی ال میں ڈالا گیا تھا پروید جنب کو یہ حکم سندھ ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا اور اس کے فیصلے کے خلاف اپیل درست نہیں ہے گویا وہ حکم جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا وہ موجود ہے اور اس کو قبول کر لیا گیا ہے اور اس کے پر محرد توسیق تبت کر دی گئی تو اس وقت پروید مشرنف صاحب کے خلاف کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے جس سے ان کی جو نقل و حرکت ہے اس کو روکا جا سکے یا اس پر پابندی لگائی جا سکے یا ان کو باہر جانے سے روکا جا سکے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے البتہ اپنے حکم کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو یا جو خرصی حدالت ہے اس کو روک نہیں رہی یا ان کے اس اختیار کو مداخلت نہیں کر رہی کہ ادر وہ چاہیں تو پروید مشرنف صاحب کی مومنٹ کے حوالے سے یا ان کی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی نیا حکم پاس کر سکتے ہیں قانونی حکم تو جب تک کوئی نیا حکم جاری نہیں ہوتا اس وقت تک پروید مشرنف اب ایک آزاد شخص ہے اس رحاظ سے کہ اپنی مرضی کے مطابق وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں فیصلہ یعنی کہ سپیشل کورٹ یا وفاقی حکومت اس بارے میں ابھی بھی کر سکتی ہے ابھی کر سکتی ہے جب آئے یا تعلی حکم جاری کرنا پڑے گا اس وقت کوئی حکم وفاقی حکومت کا یا خصوصی عدالت کا یا سپریم کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا یا کسی اور کورٹ کا ایسا موجود نہیں ہے یعنی سندھ ہائے کورٹ کا ڈسین ابھی وہی سب سے اہم اس معاملے میں فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے جس کو اپ ہیلڈ کیا ہے اسے اپ ہیلڈ کیا گیا ہے اس پر بول لگا دی گئی ہے توسیق کی ٹھیک تو اب چودی نصار صاحب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد اب چودی نصار صاحب جو ہے اس وقت جو قانونی پوزیشن ہے پربید مشرف صاحب کو باہر جانے سے رکا نہیں جا سکتا ہاں اگر اگر چودی نصار علی صاحب کوئی نیا حکم جاری کریں یا وفاقی حکومت کو نیا حکم جاری کریں تو پھر یہ کاروائی ہو سکتی ہے اس کتابیں ان کو روکا جا سکتا ہے مولا بخشانڈیو صاحب بھی بولے کچھ در پہلے ہم دیکھ رہے تھے پہلا والا بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب مشرف صاحب تو میری والدہ قتل میں نامزد ہیں نہیں اپنی والدہ کے قتل میں بھی ان کو نامزد کیا گیا ہے اس کے بعد لال مسجد کیس اس کے اندر بھی ہیں کئی مقدمات میں وہ مطلوب ہو سکتے ہیں لیکن صرف مقدمہ درج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے خود بے نظیر بھٹو صاحبہ جب باہر گئی تھی تو ان پر کئی متعدد مقدمات درج تھے اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ باہر چلی گئی تھی عدالت سے ایک قسم کی اجازت پا کر یا عدالت کی آپ شیع پا کر یا آپ سمجھے کہ عدالت کی آنکھ کا اشارہ پا کر کچھ کہہ لیجے جب وہ باہر گئیں تو پھر وہاں سے واپس نہیں آئیں جب واپس آئیں تو اے نارو کر کے واپس آئیں یعنی انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے سودا کیا اپنے مقدمات ختم کرائے تب انہوں نے پاکستان کی سردامین پر قدم رکھا اور یہ جو پرویز مشرف صاحب ہے اب چانٹیو صاحب نے بھی کہا کہ یہ مقمکہ ہو گیا ہے اور انہوں نے تانے دیئے ہیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ مشرف صاحب نے ان کی جان چھڑوائی تو اب جب ان کی باری آئی تو نواز شریف صاحب نے ان کی جان بخشی کروائی ہے بڑے زینک شخص ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو گستہ یہ آرہا وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ سے مشرف کے معاملے میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو زج کیا جائے گویا اگر کوئی ایسی طاقتیں ہیں نادیدہ جو چاہتی ہیں کہ پروید مشرف صاحب کو جانے دیا جائے تو ان سے لڑایا جائے نواز شریف تاکہ معاملہ خراب ہو تاکہ معاملہ خراب ہو حالانکہ انہیں کی دور حکومت میں نے گارڈ آف آنر دے کر بائیزت رخصت کیا گیا بائیزت رخصت کیا گیا گارڈ آف آنر دیا گیا ان سے معاہدہ کیا گیا اور معاہدہ کر کے اپنے گناہ بخشوائے گئے اور ان کے گناہ بخشے گئے کیونکہ ان کو جب صدر بنے تھے وہ تو پیپلز پارٹی نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے ان کو لیکن اسمبلی میں موجود رہیں گے تو اس کے بعد پروید مشرف صاحب جو ہیں پھر وہ باہر گئے اس وقت پیپلز پارٹی ہی کا دور حکومت اور خود یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہاں تقریر کی اسمبلی میں اور انہوں نے انکار کیا اس بات سے ان پر مقدمہ چلانے سے یہ ساری باتیں بھی حقائق ہیں لیکن سیاست میں حقائق بدلتے رہتے ہیں یہ حقائق اور کیونکہ جو کیسی سوٹ کرے کسی کو وہ موقف اختیار کرتا ہے اب ہمارے جو بیورو چیفہ نے دنیا نیوز کے فیصلہ بات کی مہیدین صاحب ان ایک شورلی چھوڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب مشرف صاحب کی باری ہے تو یہ معاملات یہ تعبیلات ایان علی کیا معاملہ تھا اس کو پھیلتے ہیں ایان علی کے بارے میں تو بہت سے ایان علی بچاری پھنس گئی دیکھیں ایان علی جو ہیں ان کا اوپر ایک ترمینل چارج ہے ان کے پاس سے ڈالر برامت ہوئے ہیں اور ان کی اپنی ایک کہانی ہے تو پروید مشرف کے ساتھ تو ایان علی کا ذکر کوئی مناسب ذکر نہیں ہے ہم جائے پروید مشرف صاحب سے کتنے ہی دکھی کیوں نہ ہوں اور ان سے کتنے ہی ان کے مخالف کیوں نہ ہوں یا ان سے کتنے ہی ستائے کیوں نہ رہے ہوں کتنے ستائے کیوں نہ رہے ہوں لیکن ایان علی جو ہیں وہ ایان علی ہیں اور پروید مشرف پروید مشرف ہے اچھا اس سے مزید ہم بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں یا ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد شام صاحب اگر بعد میں غداری کیس کی سماعت کرنے والی عدالت نے پوچھا کہ جناب کیا بنا مشرف صاحب کہاں ہیں انہیں پیش کیا جائے تو پھر کیا جواب دیا جائے گا اس عدالت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ ان کو قریفتار کر لیا جائے ان کو باہر میں جانے دیا جائے ان کو ہزکڑیاں پہنا دی جائے ان کو سیل میں بند کر دیا کوئی حکم ایسا نہیں ہے تو جب یہ حکم عدالت دے گی اس وقت سوال پیدا ہوگا دوپہر سے ہم سنوے تھے کہ اس معاملے میں گورنمنٹ نے گو سلو کی پالیسی کا فیصلہ کیا ہے سوسرا بھی کیا مظاہرہ کیا ہے نہیں وہ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں کچھ خبر تو ہمارے بائی بندوں کو اڑا نہیں ہوتی ہے تو وہ جیسے کل رات کو یہ خبر تھی کہ چار بجے وہ روانہ ہو جائیں گے تو کئی اخبارات میں یہ خبر چپ گئی کہ وہ روانہ ہو گئے اس محفوظ پر کہ جہاں تو اڑی جائے گا بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وہ تو ایسی ایل سے نامی نہیں نکلاتا تو نہیں جا سکے تو گورنمنٹ کو بظاہر کیا کنفیو نظر آتی ہے یہ سوال یہ گورنمنٹ کو ایک نیا حکم جاری کرنا ہے آج تک حکومت کا موقف یہ تھا کہ ہم نے پروید مشرف کو باہر جانے سے نہیں روکا سپریم کورٹ نے یہ ایک جب حکم جاری کیا ہے اس کو اس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے تحت ہم نے روکا ہوا ہے ایسی ایل پہ نام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت دیا ہوا جبکہ پروید مشرف کے وقلہ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک جب کوئی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے نا تو اس یا کوئی درخواست دیرے سماعت ہوتی ہے تو اس سماعت کے دوران جو حکم جاری کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر عبوری ہوتے ہیں جب درخواست نپٹائی جاتی ہے اور حکم لکھا جاتا ہے اس میں پھر ساری چیزیں وانے ہو جاتی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکم جو ہے درخواست نپٹا دی گئی اور اس میں سپریم کورٹ نے مستقل طور پر جانے سے نہیں روکا یہ حکم ختم ہو چکا ہے آج سپریم کورٹ نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے نہیں روکا ہوا سپریم کورٹ کے کسی حکم کے تابع پرویز مشرف پر پابندی نہیں لگائی گئی آجہ سار ابھی مجھے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ ابھی چودری نصار علی خان صاحب آگئے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کرے ہیں چودری نصار علی صاحب جو ہیں پرداری اٹھانی پڑے گی پیسلہ سادر ہوگا ایک دیکھتے ہیں ناظرین شام صاحب تھا جس کا انتظار وہ اعلان سننے کو مل گیا بلہ آخر ہمیں چودری نصار صاحب کی پریس کانفرنس کے ذریعے جنرل مشرف صاحب جا سکتے ہیں اور ریکینا آج شام ہی جائیں گے پھر کسی وقت پر چلے جائے اگر آج صبح جانے کو تیار پیٹک سے تو آج کسی وقت نکل جائیں گے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت نے اپنی پوزیشن وہ برقرار رکھی ہے کہ گویا اس نے عدالتی حکم کے تابع ان کو روکا تھا اور عدالتی حکم کے تابع ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے گویا کوئی نیا حکم انہوں نے جاری نہیں کیا بلکہ ٹھیک انہوں نے کہا جیسے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب پروید مشرف صاحب کی کوٹ میں گیند چلا گیا ہے کیونکہ ان کے وقالہ نے کہا ہے اب وہ اگر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے یا آنے میں کتنی دیر لگائیں گے یا ہیلو حجت کریں گے تو اب یہ ان کا معاملہ ہے اور آج اشاد دحمد عارف صاحب نے بھی کولم جمعہ نے اس موضوع بر تو وہ ہمارے صدر موجود ہیں اس وقت پروگرم بھی ختم ہو رہا ہے اسلام علیکم شاہ صاحب آج تو آپ نے بڑی مثال دی جاپانی شہنشاہ کی کہ جب وہ امریکی جنرل فریس دیت انہوں نے سب کے نام کٹ کے کہا ہے جناب میں نے حکم دیا تھا میں ذمہ دار ہوں مجھ پہ کاروئی کریں جناب وہ شہنشاہ ہیرو ہیٹو تھے وہ پر مشرف نہیں تھے بگر یہ بتائیں اشاد عارف صاحب ہمارے ہاں یہ جو بیماری ہے سیاستدانوں کی اور لیڈروں کی تو نہیں نہیں ہے جب بھی ہمارے بہت سے رہنما ایسے ہیں جب بھی انہیں آزمائشن سے پالا پڑا ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں ان کو لاحق ہو گئی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پروید مشرف صاحب ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے وہ بیمار ہو سکتے ہیں آخر ان کی عمر ایسی ہے لیکن آپ بتائیں گے کہ ان کی واپسی کا کیا امکان دیکھتے ہیں ہماری تاریخ کی روشنی میں شامی صاحب میرا خیال ہے جب حسین حکانین صاحب واپس آئیں گے اس کے بعد پروید مشرف صاحب بھی واپس آ جائیں گے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ بھی چار ہفتے کی چھٹی لے کر گئے تھے عدالت کو یقین دھیانی کرائی تھی غالباً آسمہ جہانگیر صاحبہ ان کی وکیل تھی اور بڑی وہ موزز اور ساکھ والی وکیل ہیں ٹیک تو جب وہ ان کی واپسی کا کوئی رادہ بنا تو میرے خالے پروید مشرف صاحب بھی واپس آ جائیں گے لیکن موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ واپس آئیں گے گویہ زرداری صاحب جو ہے جی ان کی طرح ہی قیام طویل ہوتا جائے گا ان کا جی ایسے ہی ہوگا کیونکہ زرداری صاحب تو ویسے گئے تھے وہاں جا کے انہیں بنانا پڑا بیماری کا یہ تو جا ہی بیماری کے بہانے رہے ہیں تو اس کے بعد جس طرح میں نے اپنے کالم بھی مثالیں دی ہیں کئی مثالیں موجود ہیں کہ جب تک پھر وہ حکومت رہی اس وقت تک وہ بیماری موجود رہی اور جوں ہی حکومت تبدیل ہوتی ہے اور اقتدار میں آنے کہ یا آزاد رہنے کے مواقع بڑھتے ہیں تو پھر بیماری بھی بلکل غیب ہو جاتی ہے اور پھر تو ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آئی کہ وہ آدمی کبھی بیمار بھی تھا عشاء صاحب اس میں ہیں مذہبی رہنما بھی پیچھے نہیں ہے اور سیاسی رہنما دونوں میں برابر کا جوڑ رہا ہے مذہبی رہنما جو ہیں وہ اتنے عدیل ہو گئے ہیں اور جب رہائی ہوئی تو فوراں انہوں نے خطاب شروع کر دیا اور اسی طریقے سے ہمارے زرداری صاحب تو لاتھی ٹیک کر باقیدہ چلتے تھے سٹیک لے کر اور ہمارے ایسے بھی حضرات گزرے ہیں جن کو شوگر کی بیماری تھی اور جب وہ جیل میں جاتے تھے تو بٹھائی کھانی شروع کر دیتے تھے شوگر ان کی انتہا کو پہنچے تو نے اسپیتال میں داخل سے جاتے تھے یعنی جان چھوٹے جیل سے بلکل آپ کا کیا خیال ہے کیا اثرات مرتنہ ہوں گے وہ اصل میں شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا تھے علامہ حسین میر کاشمیری آج ہی تو جب احرار نے انگریزوں کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو وہ بھی گرفتار ہو گئے اور دوسرے دن زمانت پر باہر آگئے عطاللہ شاہ صاحب بخاری نے ان سے پوچھا کہ آپ تو گرفتار ہوئے تھے آپ باہر کیسے آگئے انہوں نے کہا جب آپ عدم تعاون انگریز مجھے باہر نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو میں اندر چلا گیا اور جب وہ مجھے اندر دیکھنا چاہتا تھا ہمیں باہر آگیا تو عدم تعاون ہوتا ہے تو یہ ہمارے سیاستدان بھی ایسے ہی کرتے ہیں حکومت کے ساتھ ان کا عدم تعاون ہوتا ہے کہ جب وہ ان کو اندر رکھنا چاہتی ہے باہر چلے جاتے ہیں اور جب وہاں سے جی اکتا جاتا ہے اور باہر رکھنا چاہتی ہے حکومت یہ اندر آ جاتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے پروید مشہدہ صاحب چاہتے تھے کہ بینظیر بھٹو الیکشن کے پہلے نہ آئے وہ آگئی اور وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف تو بالکل نہ آئے تو سعودی عرب نے ان کو بھی کہا بینظیر بھٹو آ رہی ہے تو نواز شریف صاحب بھی جائیں گے اس کا مطلب ہے سب کچھ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو نہیں ہے کئی چیزیں ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہیں نکل بھی جاتی ہیں لیکن شامی صاحب میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا یہ تو خیر بات بنانے والی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے آپ کو بھی معلوم ہے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ فیصلہ انہیں کس طرح کرنا پڑا کتنے کڑوا گھوم بھرنا پڑا وہ تو شاہ صاحب آپ نے خود بھی کولمی بیان کر دیا نا کہ کچھ مزمرات کے حوالے سے پہلے سے ہی کچھ لوگوں نے آگاہ کر رکھا میں شامی صاحب ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ حکومت کا دانش مندانہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ انہیں پہلے کار لینا چاہیے تھا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اور قوم کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں یہ جو بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں یا مولا بخش چانڈیوں کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو بولڈ فیصلے کرنے چاہیے اور گھبرانے نہیں چاہیے تانو تشنی سے بلکو ٹھیک بات شاہ صاحب بہت شکریہ اور شاہ صاحب کا بھی یہ ایک دانش مندانہ تفسرہ ہے بہت زبادہ بہت شکریہ جی اور آج کے جتنی موضوعات شامی صاحب یہ اگلی ہفتے تک ہم لے جا رہے ہیں لیکن یہ جو موضوع زیر بحث تھا اس پر وکلان جو کہا کہ ہم جی وہ مشرف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کیسز کو سامنا کریں فیس کریں پیش ہوں واپس آئیں گے بلکل ویسے جیسے وہ ڈھائی سال میں کرتے رہے یہ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ بھی ایک موضوع ہے تحقیق کا اور میں تو ہمارے پل ڈیٹ کے جو احمد بلال محبوب صاحب ہیں ان کو میں نے کئی دفعہ تجویز کیا ہے کہ زرداری صاحب کے مقدمات پر اور کئی دوسرے سیاستدانوں کے مقدمات پر آپ کو پی ایچ ڈی کرائیں اور دیکھیں کس کس طرح تاریخیں جو ہیں وہ آگے بڑی ہیں اور کس طرح معاملات لٹکائے گئے ہیں اتضاد احسن صاحب جو ہیں وہ تو اس معاملے میں یہ تطولہ رکھتے ہیں اور ایک ہمارے حکم قریشی صاحب ہوا کرتے تھے وہ تو کہتے تھے کتنے سال مقدمہ چلنا ہے تو فیس اس کے مطابق تے ہو بلکو ٹھیک ہے یہ جو آپ نے کسی مقالے کی یہ پی ایچ ڈی تجویزی اس میں رضا کرانا طور پر میں خدمہ دے سکتا ہوں کیونکہ کافی اس میں خاطرخہ مٹیریل سامنے آیا تو جناب اجاز دیزی آج کے پروگرام سے ملاقات ہوگا اگلے پروگرام میں جو موضوع تھا جو دورے رہ گئے ان پر ہم اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے تب تک لیے اللہ حافظ